عمران خان اس ملک کے نوجوانوں کو کہتا تھا کہ میں انصاف دوستو طلبہ تحریک کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ گئی جس کے وائرل ہوتے ہی بلاول پٹو کا بھی ریاکشن سامنے آ گیا ہے تیس اگست کو ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد عمران خان کی رہائی پکی بلاول پٹو نے روتے ہوئے کہا کہ ہمارے ذرائع کے مطابق تیس اگست ہوتے ہی پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل جائیں گے طلبہ پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر پر امن رہتے ہوئے عمران خان کو اڈیالا جیل سے رہا کروا دیں گے عمران خان اس ملک کے نوجوانوں کو کہتا تھا کہ میں انصاف کروں گا میں اس سب کو موقع دوں گا عمران صاحب ہمارا مخالف سیاسی طور پر ضرور ہوگا اور فریال تالپور صاحبہ کو اپنے دور میں گھجر تر کیا میں اس گٹر میں نہیں آنا چاہتا بات کہا وہ میرے لئے مشکل ہے کہ میں اس کا کوئی سپورٹ کرو بلکہ مجھے تو میں تو واضح طور پر اس کا مضاحمت کرتا ہوں اتنا ہمیں سیاست میں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ کسی عدالت میں اور کوئی میڈیا میں یا اس حد تک مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک اس مہتش پر پہنچ کیا ہے ضرور خان صاحب کا اپنر قدار رہا ہوگا ہمیں یہاں پہنچانے میں مگر مجھے بس افسوس ہو رہا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آگے جا کے خاص طور پر اس لئے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے عوام مایوس ہو ہمانے نظام سے اس ملک میں غیر آئینی طور پر مارشلہ لگائے ہیں انہیں آج تک کیا سزا دی گئی ہے اسی لئے جنہوں نے اس ملک میں غیر آئینی طور پر مارشلہ لگائی ہیں انہیں پہلے معافی مانگنی چاہیے نہ کہ عظیم اور بہدر لیڈر عمران خان کو دوستو بلاول بٹو کے اس دھلیرانہ بیان کے حوالے سے اپنی رائے کا ازہاد کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں